اس سے محمد علی جنا پیدا ہوا اس نے پاکستان بنایا پاکستان کو مملکتِ خداداد نہ کہو یہ ملک اللہ نے نئی بنایا حسین کے گھوڑے نے بنایا حسین کا گھوڑا مشکل کشا ہے وہ پاکستان بنا کر گیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہی اللہ کا وعدہ نہ لگاؤ بلکہ وہ خود نعرہ لگاتے میں کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا زلجناہ 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 سے بات چلی پاکستان بے خدم ہوئی تو پتہ چلا پاکستان زلجناہ کے سموں کا صدقہ ہے گھوڑے کا صدقہ گھوڑے کا صدقہ جوڑے کا صدقہ ہے جوڑے کا صدقہ ہے چونکہ زلجناہ کی وجہ سے یہ ملک بنا پورے ملک کی آبادی کو زلجناہ کے سموں پر سجدہ کرنا چاہے چھوٹے ہو خدا داد نہیں ہے خدا نے یہ ملک نہیں دیا گھوڑے نے دیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لائی لائی نائے پاکستان کا مطلب کیا زلجناب پاکستان کا مطلب بھوڑا پاکستان کا مطلب دل دل پاکستان کا مطلب ہائے حسائ wind ہسائے دلدل کی وجہ سے زلجنہ کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا قائد عظم کی دادی کی سن لی تب ہی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بر میں پوری ہو جاتی ہیں ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے ہیں جب انسان ایک رب کی عبادت سے مو موڑتا ہے کبھی گھوڑوں کو پوچھتا ہے کبھی گدھوں کو پوچھتا ہے کبھی بلیوں کو پوچھتا ہے کبھی کتوں کو پوچھتا ہے کبھی کاما مالی سرکار کو پوچھتا ہے کبھی لسوڑی شاہ کو پوچھتا ہے جس کی پہشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی اللہ پھر ان کو زمین میں زلین کرتا ہے کبھی کسی جانور کی درگاہ پر گرتا ہے کبھی خالی قبر کے تواف کرتا رہتا ہے یاسر خبیس تینج پہ آگر کہتا ہے میں آج ثابت کروں گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہ آج عائشہ اور وہ حضرت عائشہ کی وفات کا دن ہے جس دن انہوں نے جشن منایا کہ آج عائشہ جہنم میں ہے نہ صرف جہنم میں ہے بلکہ جہنم کے انتہائی آخری گڑے کی اندر ہے انی اريد ان اثبت ان عائشہ بنت ابي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جہنم فہذا الشعار الذي ترونه ليس مكتوبا من فراغ فہذا شعار ينبنی على ادلت من الكتاب والسنع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جس کے بارے میں جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ عائشہ دنیا میں آپ کی بیوی ہے آخرت میں آپ کی بیوی ہے بیوی وہیں ہوتی ہے اہلِ ایمان کی جہاں اس کا خامد ہوتا ہے یہ عائشہ کو گالی دینے والے محمد کو گالی دے رہے ہیں عائشہ کو جہنمی کہنے والے یہ زبان محمد کریم پر دراز کر رہے ہیں عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مَا يَسْتَحْقُونَ بینر لگے ہوئے اس اجتماع میں بینر لگے ہوئے جس پر لکھا ہوا عائشہ فِنَّار عَلَيْهِ مِن اللَّهِ مَا يَسْتَحْقُونَ ارے عائشہ جنت میں ہے عائشہ جنت الفردوس میں ہے جنت الفردوس مقام وسیلہ میرے نبی نے کہا تھا وہ مقام ہے اللہ نے ایک ہی بندے کو دینا ہے اور مجھے امید ہے اللہ کے بندوں میں سے وہ بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مقام وسیلہ پر رسول اللہ جنت الفردوس کے آنا مقام پر رسول اللہ اور جہاں نبی ہوں گے نبی کا خانوادہ وہاں پہ نہیں ہوگا نبی کی ازواج وہاں پہ نہیں ہوگی یہ ظالم اللہ کے نبی کو گالی دیتے ہوئے آپ کی ازواج کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عائشہ نے رسول اللہ پر تحمد لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا عائشہ من جملتی ما کذبت بہی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا زعمت ان رسول اللہ قد سحر یہ تحمت نہیں لگائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ساتھ سترے سٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا اللہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی ایک کوئے کے اندر اس نے اس جادو کی چیزوں کو دفن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں سوچتے کہ یہ میں کام کر چکا ہوں اور وہ کام حقیقت میں نہ کیا ہوتا اور اس کا تعلق دینی امور سے نہیں تھا شریعت کے مسائل سے نہیں تھا بلکہ انسان ہونے کے ناتے اللہ کے نبی کی نجی زندگی کے بارے میں تھا کیونکہ شریعت کے معاملے میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر پہرا ہے محمد کریم بولتے ہی تب ہیں جب عرش والا بلاتا ہے یہ دشمنانِ صحابہ اور اہلِ بیت چاہتے ہیں لوگوں کو شک میں ڈالا جائے اہلِ بیت اور صحابہ کے بارے میں تاکہ جب صحابہ کے بارے میں شک ہوگا جب امیرِ ماویہ کو لوگ گالیے دیں گے تو امیرِ ماویہ نے جو قرآن کی آیتیں لکھی اس قرآن کو سچا کون مانے گا حضرتِ عثمان پر لانتیں کی گئی اس جشن کے اندر اور حضرتِ عثمان وہ حسنی ہے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوتے آپ نے کنوے میں ٹانگی لٹکائی ہوتی آسمان سے جبرائیل اترتے قرآن ناویل ہوتا آپ عثمان کے کندے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں عثمان آسمان والے کا کلام نازل ہوا ہے عثمان تو اپنے ہاتھ سے اس وحی کو لکھ لے عثمان قرآن لکھتے معاویہ قرآن لکھتے صحابہ نبی کے فرمان لکھتے صحابہ کو گالی دینے کا مقصد اسلام کو گالی دینا ہے یہ اسلام کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں یُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ یہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں یہ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں واللہ مُتِمُّ نُورِهِ اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے وَلَوْ كَرِحَ الْكَافِرُونَ یہ کافر جتنا مرضی زور لگا لے جو مرضی کر لے یہ اللہ کے نور کو اپنی بھونکوں سے بجانا نہیں سکتے اللہ نے اس چراغ کو روچن کر کے رہنا ہے جلنے والے جلتے رہیں زبانے دراز کرنے والے کرتے رہیں اللہ کا نور پورا ہو کر رہے گا یہ نور کو بجانا نہیں سکتے یہ یاسر خبیث کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عائشہ کی زبان گندی تھی عائشہ گال یہ دیا کرتی تھی بد اخلاق اور بد زبان عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کثیراً ما كان يحذر عائشہ من سلاطة لسانها لیل علم عائشہ كان لسانها قذرًا فحاشًا سبابًا إلى اقصى درجہ كانت امرأة قليلت ادب تسب على الملیان میں اللہ کے لئے سوال کرتا ہوں کہ اگر عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بد زبان تھی گال یہ دیا کرتی تھی تو مجھے بتاؤ قصور عائشہ کا ہے یا رسول اللہ کا ایسی بد اخلاق عورت کو نبی نے اپنے نکاح میں باقی کیوں رکھا اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو پھر قصور تو رسول اللہ کا نکلا نا کہ ان کی بیوی گندی زبان والی بد اخلاقی کرنے والی گال یہ دینے والی اور اس کے باوجود نبی اسی کے حجرے میں رہتے اللہ اسی کے بستر پہ قرآن اتارتا نبی اسی کے حجرے میں فوت ہوئے نبی اسی کے حجرے میں دفن ہوئے وہی روزہ رسول بنا تو قصور کس کا ہوا حضرت عائشہ نے توحید کی اللہ کے نبی کی زندگی کی جو باتیں نکل کی ہیں وہ تمہارے شرک کے دھندے کو چلنے نہیں دیتی اس لیے تم دشمنی کرتے ہو میرے نبی کی ازواج اور صحابہ سے جن لوگوں کی اپنی کوئی نسل نہیں ہے جو پیداوار ہی متے اور زنا کی ہیں آج ان کی زبانیں دراز ہوتی ہیں رسول اللہ کی زوجہ پر جس کی برات کا سٹیفیکیٹ آسمان والے نے اتارا اس پر متحقی اولاد اپنی زبان کو دراز کرتی ہے یہ خبیص کہتا ہے یاسر کہ آج ہم خوشیہ منا رہے خوشیہ منانا ہمارا حق ہے اور ہم یہ خوشیہ منا کر وفات عائشہ پر جشن منا کر رسول اللہ کے دل کو بھی خوش کر رہے ہیں کہ آج عائشہ کیونکہ مر کر جہنم میں چلی گئی ہے لہذا جشن منانا خوشیہ منانا ہمارے لئے جائز ہیں ہم حق پر یہ جشن منا رہے ہیں نہیں اللہ کی قسم تو اس جشن کو منا کر اپنے کفر پر مزید موہر لگا رہا ہے اور قیامت کا دن ہوگا نبی کی زوجہ کو گالیے دینے کی وجہ سے تو جہنم کے اندر ابو جہل سے بھی نیچے پڑا ہوگا جس نے نبی کی لائے ہوئی شریعت کی خدمت کی نبی کی احادیث کی خدمت کی شریعت اسلامیہ کو نشر کیا اس کے بارے میں آسمان والا اس کی عزت کی گرنٹی اور گواہیے دے آج گندی زبانے اس پہ دراز ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک شاعر اسی جشن میں سیدہ عائشہ کو گالیے دے کر کہتا ہے کہ تُو نے علی سے جنگ کی اور پھر کہتا ہے پورا مجمع پورے مجمع کو مخاطب کر کے لانت کرو اس پر لانت ہو جس نے علی کی مخالفت کی اور پورا مجمع حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لانتیں کرتا ہے ہم کہتے ہیں اے دشمن اہل بیت اے رسول کی ازواج کے دشمن اے اللہ کے دشمن اے رسول اللہ کے دشمن اے قرآن کے دشمن اے شریعت اسلامیہ کے دشمن تُو دشمنی میں یہود و نصارہ سے بڑا ہوا ہے کم نہیں ہے اگر یہ بات یہ اصول یہ قانون جو تُو نے بنایا ہے کہ ہر اس بندے پر لانت کرو جو علی کی مخالفت کرے یہی کہا نا ہر اس بندے پر لانت کرو جو علی کی مخالفت کرے اور سوچنا کہ یہ گالی اس نے صرف عائشہ کو نہیں دی ہے حسن ابن علی کو بھی دی ہے وہ کیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں رہی یا نہیں رہی رہی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف رہا صحابہ سارے کے سارے سچے سارے کے سارے عدول اللہ کے پاس چلے گے ان کا معاملہ اللہ کے دربار میں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حق نہیں پہنچتا وہ بڑوں کی باتوں میں بولیں اور یہ تو اسحاب رسول ہیں جن کے جنتی ہونے کی گھرنٹی ہرشوالہ دے چکا ہے مدینہ والہ دے چکا ہے اگر یہ حصول مان لیا جائے کہ ہر اس بندے پر لعنت ہو جو علی کی مخالبت کرے علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئی اختلاف رہا اور حضرت حسن نے معاویہ کو امیر المومنین تسلیم کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا یا نہیں کوفے کی جامعہ مسجد ممبر حلی کو منگایا گیا حضرت حسن نیچے بیٹھے حسین نیچے بیٹھے امیر معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں اس شرط پہ تجھ سے بیعت کرتا ہوں تو ویسے حکومت کرے گا جیسے میرے نانا نے کی تھی جیسے نانا کے پہلے وزیر ابو بکر نے کی تھی جیسے نانا کے دوسرے وزیر عمر نے کی تھی جیسے نانا کے داماد عثمان نے کی تھی تو ویسی حکومت کرے گا پھر کہتے ہیں اپنے بھائی حسین کو حسین کھڑے ہو جس کو میں نے اپنا امیر المؤمنین مانا ہے تو بھی اس کو امیر المؤمنین مان اگر تمہارے اصول کو مان لیں پورا مجمع حضرت عائشہ پر لانت کر رہا ہے کہ علی کے مخالی پر لانت کرو تو حضرت حسن نے علی کی مخالفت کی یا موافقت کی سوچئے مخالفت کی حضرت علی اور موافیہ کی تو جنگے رہی حضرت علی نے تو موافیہ سے صولہ نہیں کی رضی اللہ عنہما حسن نے صولہ کی اگر یہ اصول تمہارا ہے تو کیا پھر یہ لانت کے جملے حضرت حسن پر بھی جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تم اہلِ بیعت کے بھی دشمن ہو حسن کے بھی دشمن ہو حسین کے بھی دشمن ہو علی کے بھی دشمن ہو فاطمہ کے بھی دشمن ہو حدیجہ